بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم میں ہوں نائلہ مرتضی آپ دیکھ رہے ہیں این ایم جنا ریس پی آج ایک بہت ہی مزیدار میں ریس پی آپ کو بنانا سکاؤں گی جس کا نام ہے رس ملائی یہ سکے دودھ کی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے چلیں آئیں بنانا شروع کر دیں اور اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی یہ میں نے ایک لیٹر دودھ لی ہے چھے عدد میں نے سبز علاجی کے لے لی ہے آدھا کپ میں نے چینی کا لے لی ہے فلہ میں نے آنکار دیا ہے ایک لیٹر دودھ کو پکنے کے لیے یہ پک کے جب اس کے تین حصے رہ جائیں گے ایک حصہ اس کا ہم نے خوشک کرنا ہے اب میں کیا کروں گی علاجی ڈال دوں گی چینی ڈال دوں گی پکنے کے لیے اس کو پکنے کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں میڈیوم فلیم پہ یہ میں نے ایک کپ خوشک دودھ لے لی ہے کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ ایک عدد انڈا میڈیوم سائز میں لے لی ہے ون ٹی سپون میں نے میدہ لے لی ہے ون ٹی سپون میں نے بیکن پورڈر لے لی ہے ون ٹی سپون میں نے گھی کے لے لیا یہ میں نے پانچ عدد بادام لے لی ہے انہیں اس طرح میں نے لمبا لمبا کار لیا یہ پستہ لے لیا یہ بھی میں نے پانچ عدد لے لیے تھے ان کو بھی میں نے اس طرح لمبا لمبا کاٹ لیا یہ ہم آخر میں ڈالیں گے گارنش کے لئے اب یہ ایک بول لے لیں گے اس میں تھوڑا سا گھی لے لیں گے اس کو اچھا سیاں گریز کر لیں گے گھی کے ساتھ یہ اس لئے ہم کریں گے جو ہم بیٹر تیار کریں گے راسملائی کے لئے وے چپکے گا نہیں اس میں انڈر ڈال دیں گے ہلکا سا اسے ہم پھینٹ لیں گے بیکنگ بورڈر یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہو چکے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے خوشک دودھ ڈالیں گے اس کو بھی اچھا سیاں مکس کر لیں گے بیکنگ بورڈر اچھا سا مکس ہو چکے اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے اب ہم اس کو آٹے کی طرح گھونڈ دیں گے یہ یاد رہے کہ اگر یہ ڈیلا ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا خوشک دودھ ڈال سکتے ہیں یہ آٹے سے تھوڑا سا سکت ہو نرم نہ ہو یہ بہت ہی سمودھ بہت ہی زبردست بنتی ہیں ایک بار آپ ڈرائی کر کے دیکھئے گا چار سے پانچ منٹ ہم اسے گوندیں گے یہ دیکھیں ہمارے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست اس کا بیٹر تیار ہوا ہے اب ہم اس کو کیا کہیں گے اس طرح ہم پھلا دیں گے اسے اس میں میدہ ہرکا سا ہم چھڑک دیں گے اس کو اچھا سا ہم گوند لیں گے یہ دیکھیں ہمارا رس ملائی کا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے چھوٹے بول بنائیں گے چھوٹے چھوٹے اس کی ہم بول بناتے جائیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹری بنتی ہے آپ ایک بار اسے ٹرائی کر کے مجھے فیل بیک دی دیا کہ آپ کو یہ میری رسپی رس ملائی کی کیسی لگی ہے اس طرح مزید میں سارے بول بنا لوں گی یہ دیکھیں ہماری بان کے بول تیار ہو چکی ہے یہ ہماری بیس بنی ہے اور اس میں یاد رہ کے کریک نہیں آنا چاہیے بلکل یہ اس طرح ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں جی ہمارا ہلکی آنچ پہ دودھ پکتا رہا ہے ایک لیٹر میں اس کے تین حصے رہ گئے ہیں ایک حصہ اس کا خوشک ہو چکا ہے ہم کیا کریں گے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بہت ہی اچھے سے پک کے تیار ہوں گی اور پک پک کے خود ہی اوپر آتی جائیں گی اس کی بول اور خود ہی یہ گھومتی رہیں گی بہت ہی زبردست بنیں گی آپ ایک بار بنا کے دیکھئے گا ضرور اور مجھے بتائے گا یہ والی میری راسملائی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں خود ہی پک پک کے اوپر آ رہی ہیں اس میں چمچہ بالکل نہیں چلانا ہم نے دودھ کی جو جاگ ہوتی ہے اس میں یہ پکتی رہیں گی فلیم کو ہم نہ تیز نہیں رکھنا سلو رکھنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ساری پک پک کے تیار ہو رہی ہیں اور اوپر آ رہی ہیں راسملائی پکنے کی یہ نشانی ہوتی ہے اب یہ پک رہی ہیں اسے پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لئے یہ دیکھیں ہماری مزیدہ راسملائی بان کے تیار ہو چکی ہے اور اس کے یہ پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایک لٹر دودھ لیتے ہیں تو اس کے دو حصے خوش کرنا چاہتے ہیں دو حصے رکھنا چاہتے ہیں اس کے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اگر زیرہ لکور رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اس کو جب ہم تھنڈا کریں گے تو یہ ویسے ہی بہت زبردست ہو جائے گی وہ تھک سی ہو جائے گی اس لئے میں اس طرح ہی رکھنا پسان کروں گی ایک لٹر دودھ کو میں ایک حصہ اس کا خوش کر لوں گی اور تین حصے میں اسی طرح چھوڑ دوں گی کیونکہ اس کے بعد بھی اس نہ پکنا ہوتا ہے اور یہ جو تکھے پکے کتنی مزیدہ تیار ہو چکی ہے اور اس کی جو میں نے چھوٹی چھوٹی بول بنائی تھی یہ آپ خود دے سکتے ہیں اور یہ کتنی کتنی بڑی ہو گئی ہیں اور بہت ہی سمود بہت ہی نرم زبردست بنی ہے اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا میں کیا کروں گے اس کو کھنا ہونے کے لیے میں رکھ دوں گی یہ ٹھنڈی کر کے کھائیں بہت ہی مزیدہ بنتی ہے آپ ایک بار ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ یہ میری رسملہ آپ کو کیسی لگی ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی بات بتانے میں اگر میں نے کچھ بتایا اور نہ سمجھ مایا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں ہر سوال کا جواب دوں گی اور اس کے ساتھ جازو چاہوں گی جاتے جاتے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو لائک بھی کیجئے گا اگر لائک کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اب میں جازو چاہوں گی اللہ حافظ